مہین افتر اٹینڈ کرنے اس کے علاوہ یہاں پر سٹالز بھی لگائے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں سے بات کرنا میرا نام سنا فاطمہ اور لٹرچر فیسٹیول ہو رہا ہے یہاں پہ مارگلا ہوتیل میں یہاں پہ سترنگ گیلے کی کلیبریشن سے جہاں ایک ایکزیبیشن رکھا گیا ہے اس میں ڈیفرنٹ آرٹسٹس ہیں آفان احمد فیزان انوشکا حسن شیخ حرمت عمر جلانی اور ربیا نسیر سانہ دورانی اور سعود بلوچ کے کام جہاں یہاں پہ دسپلے ہیں اور بس ہم گائیڈ کرے ہیں لوگوں کو ان کے ڈیٹیلز کے بارے میں اور ان کے کام کی ایکسپریمنٹیشن کے بارے میں لیچے گائی ڈیٹیل میں کیونکہ Munقری اوریٹ coop تسوید знаем کیونکہ لوگ ایسی کیونکہ شامん عائل تین مجھ تت ہے with ہمارا جدا ہے اور ہمارا جمال ہے جمال اکتاب ہے اور ترہید ہے کمارا جتوش میشناتے ہیں کے سطرم کامیشو نتیب جمالت نہیں رہا تمام جاتا mana راب سے آپ کے لئے أنیم سترہی خوال بکتے ہیں جامل شیفتار ہیں جاملات کامیشو رکھم کا اثر کتابیس فرام کا نے جب آپ اسے بھی ہمارے میں باتے ہیں باتے ہیں یہ فیسٹیبل ہے اسلامباد لیٹریچر فیسٹیبل جسے آج دوسرا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بارہ تیرہ سال سے یہ ایونٹس سو رہے ہیں پہلے کراچی میں ہوا کرتے تھے اور اب اسلامباد میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے جس میں بہت سے نامور جو رائٹرز ہیں اور ڈرامانگار ہیں ایکٹرز ہیں ان سب سے آپ کو ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس طرح کی ہیلڈی ایکٹیوٹیز معاشرے میں وہ مصبت پہلو اجاگر کرتی ہے اور سوسائٹی میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہئے ہیں یہی سوسائٹی کا وہ پوزیٹیو پہلو جو ہے وہ معاشرے کا لوگوں کے سامنے اجاگر کرتی ہے بہت اچھا فیسٹیبل ہے ان لوگ پہ آئے ہیں تو بہت اچھا اٹماؤس پہ رہے ہیں شائری بھی ہے اور اس کے لئے وہ بک لانچ پہ ہم لوگ آئے تھے بہلے تو کافی اچھا ایمانٹ ہے ایسے ایمانٹ سوال بھی ہوتے ہیں شامل اس کے لئے ہی بہت اچھا پہلو میں بہت اچھا پہ میں ہم ہم خودتا ہے ہمارا آن راہے ہیں اور ہم بہت مزا آ رہے ہیں لیکن تھوڑا سو ٹھگ بھی جاتے ہیں لیکن ٹھوڑا آن راہا ہے کام کرنے کا بہت چھوڑ بھی ہے ہمیں چھوڑا بھی چھوڑے ہیں اور مطلب ہمیں کانے پہ ہیں اور ہمیں جوڑ کر رہے ہیں اور اس کا بہت سوڑ دیو اور بعد میں ہماری لیے فروٹ پل بھی ہوگا So we are very enjoying اور جو ہے میں اپنے آپ کو پسٹی آفلاک کرتی نیکس ٹائم مجھے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پسٹی آفلاک کریں خلق کرنے کا کنیز مجھے اور اپنے آپ کو پسٹی آفلاک کریں ورکسفورٹ سے ریکیس ہے کہ ہار سال اسی طرح سے یہ کنٹینیو رکھیں تاکہ یہ ایک ایڈیوکیشنل فیسٹیبل ہوتا ہے ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز اس میں ہوتی ہیں جس میں بچے یہ کافی کچھ سیکھتے ہیں اور وہ اپنے اندر کمفیڈنس جو ہے وہ بیلڈ کرتے ہیں سب سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ یہ فیسٹیویل جو ہے وہ اس لحاظ سے لے کر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے یہاں پر ایک ہی چھت میں نیچے ہم اسے مل سکتے ہیں پھر یہ کہ ہمیں اس سے یقی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت قدب میں کون سا رجانات ہیں اور کیا ٹرینڈز جو ہے وہ چل رہے ہیں تو ان سے بھی آگاہی ہوتی ہے اور ان کے خیالات سے بھی تو اس لحاظ سے یہ فیسٹیویل جو ہے وہ بہت مفید ہے